بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 11 کلاس فیزکس کے امپورٹنٹ قویشنز تو یہ فیزکس کے بہت امپورٹنٹ قویشنز ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی سٹوڈنٹس سے یہ 2019 کے اور مطلب اس طرح کے جتنے بھی سٹوڈنٹس چاہے پنجاب بورڈ کے یا فیڈرل بورڈ کے یا کسی بورڈ سے آپ بلونگ کرتے ہیں یہ تمام بورڈ والے سٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے فیڈرل بورڈ پنجاب بورڈ سرگودہ بورڈ کراچی بورڈ جس جس بورڈ میں بھی 11 کلاس کے جو بھی سٹوڈنٹس تمام کیلئے بہت امپورٹنٹ میں شارٹ قویشنز بھی بتاؤں گا لانگ قویشنز بھی بتاؤں گا اور امپورٹنٹ امریکلز کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا امپورٹنٹ ٹاپکس فار شارٹ قویشنز شارٹ قویشنز کے لیے ٹاپکس بتاؤں گا اور جس میں چپٹر کرنا پڑا گا وہ آپ کو بتاؤں گا چپٹر نمبر ون دیکھیں چپٹر نمبر ون میں آپ نے صرف کیا کرنا ہے ڈیفینیشن آف فیزیکس اینڈ اٹس برانچز کونٹیٹیز اینڈ ڈیمینشن یونٹس ٹھیک ہے یہ آپ نے چپٹر نمبر ون میں صرف کونٹیٹیز ڈیمینشن ان کی جو ڈیمینشن ہیں اور ان کی یونٹس صرف آپ نے یہ کرنا ہے اور چپٹر نمبر ٹو یہ آپ نے پورا چپٹر پاہ لینے ایک دفعہ چپٹر نمبر تھری کی بات کیجئے چپٹر نمبر تھری میں آپ نے ڈیفینیشن آف ڈیسپلیسمنٹ ڈیسپلیسمنٹ کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے ویلاسٹی کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے ایکسیلریشن کی ڈیفینیشن مومنٹم ایلاسٹک ایڈ انیلیسٹک کولیجن ٹھیک ہے یہ بہت ایمپورٹن ابھی میں آپ کو بات بتانے لگوں ایکسرسائز کوششن میں آپ نے یہ والے لازمی یاد کرنے ہیں 3.2 ایکسرسائز کا کونٹسو کوششن 3.2 کوششن 3.7 3.8 3.9 3.10 یہ لئے کوششن آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں 3.2 3.7 3.8 3.9 3.10 یہ کوششن ایکسرسائز کوششن کے چپٹر نمبر تھری میں سے یاد کرنے ہیں پھر چپٹر نمبر فور آ جاتا ہے چپٹر نمبر فور میں آپ نے دیفنیشن آف ورک ورک کی دیفنیشن یاد کرنے ہیں پھر انرجی کی دیفنیشن پاور اور اس کی یونٹس انرجی اور اس کی ٹائپس آپ نے بتانے ہیں اسکیپ ویلاسٹی کیا ہوتا ہے اسکیپ ویلاسٹی کے بارے میں آپ نے بتانے ہیں ورک انرجی پرنسیپل بہت ایمپورٹن ہے یہ آپ نے یاد کرنے ہیں پھر ایکسرسائز کوششن کون کون سے آپ نے کرنے ہیں 4.1 4.5 4.10 یہ ایکسرسائز کوششن آپ نے ضرور کرنے ہیں یہ ایکسرسائز کوششن ہوتے ہیں پھر چپٹر نمبر سکس کی بات کی جائے چپٹر نمبر سکس میں آل ایکسرسائز قویسٹن پرس دیفنیشن آف ٹرمیل ویلاسٹی ٹھیک ہے انڈ فلیو ڈائنمکس دا ونچور ایفیکٹ ونچوری ایفیکٹ ٹھیک ہے اس طرح یہ پھر چپٹر نمبر سیون میں ایکسرسائز قویسٹن سیون پوائنٹ ون سے لے کے سیون پوائنٹ نائن تک چپٹر نمبر سیون میں یہ والے چپٹر نمبر ایٹ میں کون سے کرنا ہے سبسائز قویسٹن ٹو میں ایٹ پوائنٹ تری مطلب اس کا قویسٹن نمبر تری سے لے کے قویسٹن نمبر سیون تک اس میں تری بھی کرنا ہے فور بھی فائی بھی سکس بھی سیون بھی یہ میں آپ کو وہ امپورٹنٹ گیس بتا رہا ہوں جو کہ انشاءاللہ نائنٹی پرسنٹ آپ کے پیپر میں آئیں گے ٹھیک ہے اور اگر جس سٹوڈنٹ ہے یہ جو میں بھی آپ کو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اس ویڈیو میں جو جو میں آپ کو قویسٹن بتا رہا ہوں جو جو میں آپ کو ٹاپکس بتا رہا ہوں یہ ٹاپکس آپ نے کر لیا تو آپ گرنٹی کے ساتھ نائنٹی پرسنٹ مارکس لے سکتے ہیں گرنٹی کے ساتھ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو یہ قویسٹن بڑے ایمپورٹنٹ ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف یو سے میں آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں پھر آپ باتیں مت کہیے گا کہ میں پتہ نہیں تھا یہ وہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ابھی سے آپ انہیں بہت اچھے سے جات کریں چپٹر نمبر ایٹ چپٹر نمبر ایٹ میں ایکسرسائز کوسٹن ایٹ پوائنٹ تری سے ایٹ پوائنٹ سیون جو میں نے آپ کو بتا دیا اور ڈیفینیشن آف سٹیشنری ویز سٹیشنری ویز کی ڈیفینیشن آپ نے یاد کرنی ہے پھر چپٹر ریگز نمبر 9 میں ڈیفینیشن آف تا ویفرانٹ ویفرانٹ کی ڈیفینیشن ہاتھ ایجا کے ترуда ہی ہے حاجoma پنجسیپل ڈیفریکشن ڈیفریکشن ڈیوز اینڈ کی ایکسرائز کی کیا کیا اس کے ایژیشن کیا وہ یہ بتا رہے ہیں ایکسرسائز کوسٹن اب جڑھ نمبر نم وی میں کون کونس ان اسرسائیز کوسٹن آپ نے کرنا سٹینلشے catsدن ڈرن نائن پوائنٹ ون سے لے کے نائن پوائنٹ سیون مطلعہ بھی اس میں question number 1 بھی کرنے 2 بھی 3 بھی 4 بھی 5 بھی 6 بھی اور 7 بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے questions کرنے ہیں پھر chapter number 10 یہ بھی میں آپ کو short بتا رہا ہوں long کی طرف بھی آنگا پھر numerical کی طرف بھی chapter number 10 میں آپ نے definitions of critical angle critical angle کی definition بتانی ہے refractive index کی definition total internal reflection کیا ہوتا ہے a convex lens and a concave lens resolving power and magnification and exercise question آپ نے 10.1 10.2 10.3 and 10.4 and 5 chapter number 11 chapter number 11 میں heat and temperature the molar specific heat of gas یہ آپ نے یاد کرنا ہے heat and temperature ٹھیک ہے کہ heat and temperature میں کیا فرق ہوتا ہے کیا difference ہوتا ہے یہ آپ نے اچھے سے بتانا ہے پھر the molar specific heat of gas the molar specific heat of gas کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے reversible processes reversible processes آپ نے بتانا ہے kinetic theory of gases kinetic theory of gas بہت important ہے آپ نے بتانا ہے boils لا کیا ہوتا ہے on the basis of kinetic theory of gases entropy کیا ہوتا ہے ٹھیک entropy کے بارے ہم بتانا ہے and negative entropy کیا ہوتا ہے ایک enthalpy ہوتا ہے کہ entropy ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے exercise question میں 11.5 سے لے کے 11.13 تک یہ بیچ میں کومہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب کومہ ہوتے تو specific ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ کومہ تھا exercise question میں سرے یہ اپنے پورے بتانے اب میں آپ کو بتاؤں گا long questions ٹھیک ہے important long questions کہ آپ نے کون سے important long questions کرنے پھر آپ کو میں بتاؤں گا باقی کے جتنے بھی numericals ہوں گے important long questions بتانے سے پہلے students میں آپ کو ایک بات clear بتا دوں یہ دیکھیں بہت ساری ویڈیوز میں نے پہلے بھی upload کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے بہت سارے جو new subscriber ہیں الحمدللہ 150 کے ہمارے ہو گئے ہیں مطلب کہ تقریباً ڈیر لاکھ students ہو گئے اس چینل کے پہ تو آپ بھی اس چینل میں شامل ہو جائیں اللہ تعالی آپ تمام students کو کامیاب کریں یہ دیکھیں 11 ہے تو یہ آگے اس طرح یہ playlist میں آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے ادھر میں نے playlist بنائی ہوئی ہے یہ playlist آپ دیکھیں students یہ playlist ہے یہ first year all subject guest paper 2019 یہ first year والے students کے لئے یہ والی بنائی ہوئی ہے میں نے اس سارے 12th class all subject guest paper 2019 اس کے لئے بھی یہ بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھتے جائیں students یہ آپ کے لئے بہت بہت helpful انشاءاللہ ہوں گی ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو یہاں پہ آرام سے ملتے جائیں گے میں نے folder بنا دی ہیں first year کا بھی اور second year کا بھی یہ پھر باقی 910 والوں کے لئے ہیں 910 میں آپ کے اگر چھوٹے بہن بھائی پڑھتے ہوں تو آپ نے بھی بتائیں یہ 10th class کے لئے اور مطلب ہی طرح میں نے پورے پورے courses بھی بھی کرانے ہیں 10th chemistry full book chapter 1 سے اس سرہ پھر آگے physics کے بھی کروں گا مطلب جتنے بھی ہوں گے تو ان کے بھی میں courses انشاءاللہ شروع کروں اور 8th 7 6 5 4 ان classes کے بھی شروع کرنے لگوں کیونکہ وہ بھی مطلب بچارے students بار بار کہہ رہے تھے تو میں نے کہہ چلو 7 اور 8 class کا بھی آپ سسٹم شروع کرتے ہیں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو سکے important long questions آگئے chapter number 2 میں آپ نے کون سے important long questions کرنے ہیں rectangular components, vector, radiation, vector by, rectangular, scalar and vector product بہت important ہے اس کے بعد chapter number 3 میں آپ نے velocity, time graph, elastic collision, one dimension and the law, conservation momentum, projectile, motion آپ نے chapter number 3 میں سے کرنے chapter number 4 chapter number 4 میں سے آپ نے work done by the gravitational field absolute potential work done principal interconversion of potential energy and kinetic energy chapter number 5 میں آپ نے prove کرنے v is equals to rw artificial gravity geostationary orbits chapter number 6 میں آپ نے terminal velocity equation of continuity and Bernoulli's equation یہ آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے chapter number 7 chapter number 7 میں mass spring system circular motion simple pendulum یہ آپ نے کرنا ہے mass spring system circular motion and simple print pendulum chapter number 8 chapter number 8 میں newton formula speed sound effect temperature ٹھیک ہے تو مطلب یہ temperature کا کیا effect ہوتا ہے on the speed of sound یہ آپ نے بتانے ٹھیک ہے اور پھر stationary ways کیا ہیں stationary ways in the stretched string and doppler effect doppler effect بہت important as students long questions کے حوالے سے chapter number 9 میں hydrogen principle melson interferometer diffraction grating equations ٹھیک ہے brex law اسے کچھ برگ law کہتے ہیں یا brex جس طرح pronounce کریں کوئی شو نہیں ہوتا chapter number 10 میں simple microscope astronomical telescope اور specific light fiber optics principle جی آپ نے یاد کرنے پھر chapter number 11 میں students the pressure of gases and first and second of thermodynamics isothermal process proof cp minus cv is equal to r cannot tingen its efficiency efficiency ٹھیک ہے دوسری کے سے یہ جتنے بھی questions students جی آپ یاد کر لیں انشاءاللہ آپ کی help کریں گے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اور امپورٹنٹ questions وغیرہ بتاؤں گے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو لمبی ہو تو نیکس ویڈیو کے لیے آپ نے تھوڑ سے انتظار کرنے ہو سکتا وہ بھی کل جب پرسو تک میں اپلوڈ کر دوں اللہ